بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریسپی سے میں آج آپ کو دکھاؤں گی تین ٹائپ آف چکن بنانے کا طریقہ گوڑی چکن جوگرٹ چکن اور چکن مسالہ چکن مسالہ بنانے کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کیئیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن بون لیس لیے چار بڑے پیاز دو سو پچاس کرام چپٹ ٹوماٹو دو سبز میرچ ڈے ٹیبل سپون لسن ایک ٹیبل سپون ادھرک ایک ٹیبل سپون جیرہ ایک پیالی کوکنگ آئل ہرہ دھنیا میتھی نمک ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون اچار گوشت مسالہ ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سورہ میرچ ایک ٹی سپون میں نے گیس آن کر لیا ہے اب میں اس میں کوکنگ آئیڈ آ رہی ہوں پیالی پیالی پانچ منٹ آتی سپون ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبلسی ایک ٹیبلسی ٹیبلسی ایک ٹیبلسی ایک ٹیبلسی ابرک دیئے ان کو دو منٹ کے لیے مکس کرنا ہے اب میں نے اس میں ٹیبلسی اور سبز میرچیں ڈالنی ہے سارے مسالے دورسی ایک ٹیبلسی ایک ٹیبلسی ایک ٹیبلسی ایک ٹیبلسی تھوڑا تھوڑا پانچ ساتھ ڈال کے مسالے کو آٹھ کے داس منٹ کے لیے بھوننا ہے مباشر دورسی ڈال مسالہ پیار ہو گیا ہے امیرس میں چکن را رہی ہوں میں کو کور کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے پانی سارا کچھ کو گیا ہے ہمیں اس میں سکی میکھی ہرا دنیا ویرہ ڈاری اس کو دو منٹ کے لیے مکس کرنے فالن ٹیار ہے اب میں نے اس کو دشمی نکال لینا دوشی ہوم ریس کیسی میں آج آپ کو دکھاؤں گی چکن گوبی بنانے کا طریقہ اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے آدھا کلو گوبی تین میڈیم پیاز دو سو گرام چپٹ ٹماٹر ہرا دنیا ایک تیبل سپونڈ ادھرک ایک تیبل سپونڈ گالک آدھا کپ کوپنگ اویل پانچ تیبل سپونڈ دی دو سبز میرچ ایک تیبل سپونڈ گرم سالہ پاوڈر ایک تیبل سپونڈ ہلدی کڑی پتہ موٹی الاشی ایک تیبل سپونڈ سورخ میرچ ایک تیبل سپونڈ دنیا پاوڈر ایک تیبل سپونڈ نمک آدھی تی سپونڈ کلونڈ جی ہاف تی سپونڈ کالی میرچ ہاف تی سپونڈ نمک یہ میں چکن میں ڈالوں گی یہ یوگرٹ میں چکن میں ڈال رہی ہوں اور یہ نمک کالی میرچ دونوں اس کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے میں چکن میں ڈال رہی ہوں میں نے گیس آن کر دیا ہے ہمیں اس میں کوکنگ اویل ڈال رہی ہوں اور یہ مکس کیا ہوا چکن اس میں ڈال رہی ہوں اس کو تب تک پکنا ہے جب تک یہ بکا براؤن ہو جاتا ہے آپ کو پروش کگا خریف نہیں دیوپانی یہ خیز коگا ہے ہی چ از خیز کگے لنگ رہی آپ کو پروش کگے لئے ہی چکگے لئے آپ کو آنگار آپ کو مکس پروش کگے لئے آپ کو پروش کگے لئے آپ کو پروش کگا اپنی کم کون کی dry اپنی کون کیون آپ کیونیں اپنی کون می annoy میں نے نکال لیا ہے ہم نے اس فریپان کو ساف کرنا ہے تیل ساف کر کے ڈال لیا ہے مسالے کے لیے میں نے فریپان اور کوکنگ اور دونوں ساف کر لیا ہے پھر پھر اس میں ڈا رہی ہوں میں اس میں فیاض ڈا رہی ہوں پانچ سے ساتھ منٹ تک فیاض کو بھوننے جب تک فیال کا بڑھون ہوتا ہے پھر 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 ہو گیا ہے میں نے اس میں لسن اور اور ارب رہی ہوں دو مناتے لیے ان کو مکس کرنا ہے امیس میں ٹماتر اس سبب میرے گاری ہیں اور یہ سارے مسالے پھوڑا پھوڑا ساپ پانی ڈال کے مسالے کو 8-10 منٹ تک بھوننا ہے ہی سارے کے بعد امیشن کو بیڈاری اور چکن اچھی طرح مکس کر کے دونوں چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈالی ہیں میں نے آنچ ہلکی کرنی ہے اور اس کو کور کر دینا ہے آٹھ سے داس منٹ تاک ہلکی آنچ پر اس کو پکانی ہے ہمیں اس کو چیک کرنے لگی ہوں وہ بھی صافت ہوگی ہے نہرا دنیا ڈا رہی ہیں دو منٹ کے لیے اس کو مکس کرنے سالن تیار ہے دو منٹ تاک ہوں دو منٹ تاک ہوں دو منٹ تاک ہوں اب میں آپ کو دکھاؤں گی یوگرٹ چکن بنانے کا طریقہ اس کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کی اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے آٹھ ٹیبل سپون یوگرٹ دو سو گرام چپٹ ٹوماتو دو سبز میرچ ڈیٹ ٹیبل سپون لسن ایک ٹیبل سپون ادرک دو ٹیبل سپون سویا سوس آدھا کپ کوکنگ اویل دو موٹی لچی دال چیننی کڑی پتہ ہرا دنیا جتنا آپ کو پسند ہے نمک ایک ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون سورہ میرچ ایک ٹیبل سپون آپ مسالے اپنی سابسیو ڈال سکتے ہیں جیسی آپ کو پسند دیں ہمینے ٹکن کو مرینیٹ کرنے اس میں سویا سوس جوگرٹ سارے مسالے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دینے میں نے گیس آن کر دیا ہے ہمیں اس میں کوکنگ اویل ڈا رہی ہوں اور یہ مسالے اس میں ڈا رہی ہوں دو منٹ کے لئے ان کو بھوننے اس کے اندر اب اس میں لسن دو منٹ کے لئے اس کو پھائیں کرنے دو منٹ کے لئے اس کو پھائیں کرنے ہمارتر سے بز میریچ دو منٹ کے لئے اس کو مکس کرنے آپ پرس ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہو ٹماٹر مکس ہوگی ہمیں اس میں میخ کی آوا چکن ڈھا رہی ہیں ہمیں اس کو کور کریں اور میڈیم آنچ پیپ کھانے آٹھ سے داس منٹ اب میں اس کو چیک کرنے لگی ہوں چکر نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے میں نے آنچ پھول کر دینی ہے اس کو تب تک پکانا جب تک یہ سارا پانی اس کا خوشک ہو جاتا ہے پانی سارا خوشک ہو گیا ہے ہم نے اس کو تک دنیا ڈھا رہی ہے ایک منٹ کے لیے مکس کرنا ہے اس کو آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ